ایک بادشاہ تھا بادشاہ اُس کا ایک ہی بیٹا تھا جواب شادی تو اُس کی ہو گئی تھی لہ chlorideوں کو بہت شوق ہوتے ہیں شادیوں کے بھی شوق ہوتے ہیں گھروں کے بھی شوق ہوتے ہیں ملکوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال اس بادشاہ کو شوق ہوا کہ میرے بیٹے کی ایک ہی بیوی ہیں دوسری شادی کروں مزے میں رہیں وزیر سے کہا کہ اچھی لڑکی تلاش کرو شہر میں میں اپنے بیٹے سے نکاح کروں گا تو وزیر نے پورے شہر میں جو سب سے خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی اس کو چن کر کے بتایا کہ اس سے شادی کریں کہ ٹھیک ہے تاریخ تیہ ہو گئی جب تاریخ تیہ ہو گئی تو اس کی پہلی بیگی کو معلم ہوا شہزادے کی کہ جنابِ علی ہمارے شوہر دوسرا نکاح کر رہے ہیں عورت کی فطرت ہے وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے لیکن دوسرا نکاح نہیں برداشت کرتی سوکر کو نہیں برداشت کرتی اب وہ بیچاری غمزادہ رہنے لگی پریشان رہنے لگی ایک اس کی خادمہ تھی پرانی بڑی گھر کی کام کرنے والی اس نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ پریشان کیوں ہیں تو بیگم صاحبہ نے کہا اچھا تمہیں اب تک معلوم نہیں شہزادے کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو بڑیا نے کہا پھر کیا بات ہے کہا خدا تیرا ناس کرے میری زندگی میں سوکن آئے گی کیا میں برداشت کر کے تھندگ جی سکوں گی تو اس بڑیا نے کہا پھر کیا کرنا ہے تو اس بیگم نے کہا جاؤ تمہیں مو مانگے ہی نام دوں گی تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گی کسی طرح وہ رشتہ توڑ دوں اچھا وہ آئی بڑی عورت تھی پرانی خادمہ تھی بچپن سے جانتی تھی سب کو آ کر کے شہزادے سے پوچھا کہ میاں آپ کی سنا شادی ہو رہی ہے تو شہزادے نے کہا ہاں ابباجان کر رہے ہیں بادشاہ کر رہے ہیں تو کون انکار کر سکتا ہے کہا لگے اللہ مبارک کریں حبول فرمائے پھر کہا کہاں شادی ہو رہی ہے تو اس نے پتا دیا فلا لڑکی فلا محلہ فلا گلی فلا کی بیٹی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی رونے لگی کہا لگے کیا ہوا تجھے کیا ہوا کیوں رو رہی ہے کہا وہ تو میری پڑوسن ہے اور میں نے اسے خوب دیکھا ہے اور اس کے بال بکھرے رہتے ہیں مو سے بدبو آتی رہتی ہیں دانت ہاتھی کے درے نکلے ہیں شہر کی بدترین لڑکی ہیں کون اس کا رشتہ تمہارے ساتھ جوڑ دیا اب وہ پریشان نوجوان دیکھا تو نہیں تھا وہ لیکن وہ اس بڑھیا کے چکر میں آ گیا تو اس نے بھی سوچا کہ اگر ایسی ہے تو میں ہرگز اس کے قریب نہیں جاؤں گا اس کا مو نہیں دیکھوں گا اس کا مو نہیں دیکھوں گا شادی تو ہوگی چونکہ ابباجان کر رہے ہیں باپ کے خلاف کوئی کیا کر نہیں سکتا چنانچہ بادشاہ نے نکاح کر دیا اور شہزادیں یہ جاتے نہیں ہیں جانے کے رات کا وقت آتا ہے تو سیدھے آتے کمرے کی طرف اور نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ کمرے کے قریب میں جاؤں تو یہ بتی بجا دینا لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ کمرے میں گئے شہزادیں میں باہر چلا جاؤں گا ایسے ہی تو روزانہ یہ بہانہ کرتے تھے دروازے تک آتے لیٹھ بند ہوتی یہ آگے نکل جاتے دلہن کے کمرے میں کبھی گئے نہیں ایک دن دو دن دس دن بیس دن آخر دلہن پریشان کہ مجھے شادی کر کے لیا کوئی شوہر آتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے بات کرتا نہیں کیا بات ہے اس نے تحقیق کی کیا بات ہے کہ تمہارے بارے میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ تم جھیتری خالہ ہو تمہارے بال بکھرے رہتے ہیں تمہارے مو سے بدھبو آتی ہیں تمہارے دانت ہاتی کی طرح نکلے ہیں سلا جسم ہے تم بری عورت ہو اس لیے شہزادیں نفرت کرتے ہیں تمہارے پاس آتے نہیں کہے لو یہ بھی اچھا ہوا تو اس عورت نے وہ ہشار بھی تھی آخر شہزادی بن کے محل میں آئی ہے تو کوئی بدو تو نہیں ہے وہ ہشار تھی اب بادشاہ روزانہ وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ روزانہ سوہ شاہ پارک میں پھولوں کے باغ میں بیٹھ کے دن پاس کرتا تھا ٹیم پاس کرتا کیا کریں بری بری عورت آگئی اس کے نکاح میں وہ سمجھ رہا تھا وہ باغ میں بیٹھا رہا اداس بیٹھا رہتا تھا یہ عورت اچھے اچھے پھول بغیچے کے چنی اور اس کے کنگن بنائے ہار بنائے لٹ پتہ نہیں جو کچھ بھی پھول کا ہے گل دستہ بنایا اور سیدھے بادشاہ کے پاس وہ شہزادے کے پاس چلی گئی بیچنے کہنے والی پھول والی پھول والی پھول لے لو پھول لے لو پھول اندیوی بن گئی اب بادشاہ نے کہا رہے کونے ہیں کہ حضور پھول آئی ہوں دیکھ لیجئے پسند آئے ہوں تو لے لیجئے نہیں تمہیں جا رہی ہوں اب بادشاہ پریشان تو تھا یہ کہا دکھاؤ تو پھول بھی دکھائیں ذرا گھنگٹ کھول کر اپنا چہرے مبارک بھی دکھایا پھول بھی پسند آئے اور وہ لڑکی بھی پسند آئی تو کل کہنے لگا شہزادہ کہ روزانہ جتنے پھول تمہارے پاس ہوں سب میرے پاس لاکے بیچ دیا کرو اس بہانے میں زیارت بھی ہو جاتی تھی تو وہ پھول بھی لاتی تھی اور اتنا چہرہ بھی دکھاتی تھی چونکہ خود بھی ہی تھی دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا کوئی غیر تو تھی نہیں اس کے دل میں شہزادہ کے دل میں خیال آیا کہ میرا باشا بھی کیسا ہے کم سے کم یہ پھول بیچنے والی ملازم عورت کی طرح تو ہوتی میری عورت پتہ نہیں کس سے جا کے کر دیا نکا خیر تعلقات بڑھتے چلے گئے ایک دن اس نے ہار بنایا پھول کا ہار ایک کنارہ پھولوں میں تھا تاگے کا دوسرا کنارہ اس نے اپنے انگلی میں لپیٹ لیا گھٹ وہ باتوں باتوں میں پھول کا ہار بیچا اس نے کھیچا شہزادہ نے تو ہاتھ جو کھیچا تو تار تو اس کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا ایک وہ انگلی کڑ گئی اس نے کہا ہاں میری تو انگلی کٹی تو خون کا فوارہ نکل گیا تو بادشاہ نے اپنا ہین کرچپ اور چوک نکال کر اس کو باند دیا خون رک گیا اس سے خیر رات کو گھر چلی گئی وہ معمول تھا شہزادہ کا گھر کے دروازے کسے گزرتے تھے لائٹ آف ہوتی ہے آگے نکل جاتے آج بھی اسی طرح وہ آئے دلہن کے کمرے سے آگے نکلنے کے لئے لائٹ بند ہوئی اور یہ آگے نکلنے لگے تو اس عورت نے چیخ ماری ہے آہ نرے تو درد ہو رہا ہے اب پلٹ کے دیکھا شہزادہ تو وہی پھول والی کنے گا لے اور ہاتھ میں دے گا تو اس کا کرچپ نشانی کے لئے بنا ہوا ہے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیسے ہیں تم تو پھول بیچنے والی باہر کی نوکرانی تھی یہاں کیسے شادہ محل میں تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے ابباجان نے مجھ سے تو شادی کر کے ہی ہاں لائیا ہے تمہارے ابباجان نے مجھ سے شادی کی ہے تمہاری کہنے لگے ہاں تمہارے سے شادی ہوئی تم تو دنیا کی حسین و جمین و خوبصورت عورت ہو آسمان کی پری معلوم ہوتی ہو لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم پھوڑ ہو تمہارے مو سے بدبو آتی ہے دانت ہاتی کی طرح نکلے ہیں اور بال بکھرے ہوئے یہ سب نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا نا تم نے تو دیکھا نہیں کبھی ہمیں دیکھا ہوتا کبھی ہم سے بات کی ہوتی تو پتا چلتا کہ ہم کیا ہیں ان کی سنی اور بدزن ہو کے گھر بیٹھے سمجھے بھائی اور آپ بھی کچھ سمجھے گے نہیں یہی حال ہمارے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے کہہ دیا کہ تبلیو والوں کے قریب بچ جانا وہ اللہ کو نہیں مانتے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ دین کو نہیں مانتے اور ہم نے سن کر کے ہم بھاگ گئے کوسو میلو دور باشاکہ وہ شہزادے کی طرح دیکھنے ہی تیار نہیں اپنی بیوی کو ارے آؤ دیکھو سمجھو ہمارا کام تو کوئی اندھیرے میں کرنے کا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کھلے میدان میں کر رہے ہیں اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے ہر قوم آئے ہیں ہر انسان آئے ہر ایک دیکھے جماعتیں جاتے مسجد میں پھیرتی ہیں کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے مسجد سے چوبیس گھنٹے آؤ رات دیکھو دن دیکھو اور خود ہم کہتے ہیں چلو 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 ہمارے ساتھ چلو ابھی دیکھو ابھی آخری میں آپ کو بھی کہیں گے چلو چلو چل کے دیکھو راتیں دیکھو دن دیکھو انفرادی دیکھو اسٹماعی دیکھو اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا سائنٹس بنایا وزیر بنایا حاکن بنایا تاجر بنایا ملازم بنایا عقل بھی ہے کچھ تو عقل سے کام کرو کیا وہ بڑی عورت کے دھوکے میں آ جاؤ گے تو بدھرگو اور دوستو اور بھائیو یہاں چلنا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفیل ابن عمر دوسی یہ قبیلہ تھا دوس اس قبیلے کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابو حریرہ سب نے نام سنا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہیں تفیل ابن عمر دوسی قبیل دوس کے وہ عمرے کے لئے مکہ میں آئے مکہ میں داخل ہوئے تو ابو لہب ابو جہل سفیان اکرمہ عطمہ شہبہ ولید یہ سب مکہ کے سردار تھے اور سب نے جا کے ملاقات کی بیٹھو کان جا رہے ہوئی بڑے جب دعا کر لیں گے بہت شاہ اللہ بڑے جب دروش شریف پڑھو اسے بذرات اللہمہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین تو سب لوگوں نے جا کر کے تفیل ابن عمر دوسی سے کہا کہ بھائی تم یہاں آئے ہو عمرے کے لئے تم قوم کے سردار ہو دیکھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی بات مت سننا ان پہ ایمان مت لانا اگر ایمان لاؤگے ان کی بات سنوگے تم یہاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے گی باپ بیٹے میں پھوٹ پڑ جائے گی اور قوم کی سرداری چھوٹ جائے گی خبردار تو وہ ان کی باتوں میں آگئے انہوں نے کیا کیا ایک روئی خریدی روئی کارٹن اور کان میں رکھ لئے دونوں کان میں کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہ پڑھے عمرہ کر لیا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے دے تو فیل ابن عمر کے دل نے کہا کسی انسان نے نہیں خوش اس سردار کے دل نے کہا کہ تو فیل تو کیا پاگلوں کا کام کر رہا ہے کانوں میں روئی ٹھوس لی بات نہیں سن رہا ہے ارے پاگل بات سن اچھی لگے تو قبول کر نہ لگے تو چھوڑ دینا یہ کیا دیوانوں کی طرح تو انہیں کان میں روئی ٹھوس لی تو چنانچہ کان سے روئی نکال کے پھینکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں آپ نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو ایک مجھے نبی مانو اور میرا ساتھ دو سچ بولو امانتداری سر ہو عدل و انصاف کرو عورتوں پر ظلم مت کرو زنا مت کرو چوری مت کرو بچوں کو قتل مت کرو کہنے لگے یہ تو اچھی تعلیم ہے کہ میں یہی تعلیم دیتا ہوں تو انہوں نے رہی کہا کہ مجھے تو مکہ والوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا کہ وہ سب نہیں یہ ہے میری تعلیم تو فوراں اسلام قبول کر لیے اور گائیں اپنے قبیلے میں محنت کی اسی گھرانوں کو اسلام میں داخل کرایا اسی گھرانیں ان کی محنت سے جہنم سے بچے اور جنت میں چلے دیں اگر مکہ والوں کی بات سن لیتے تو یہ اسی گھرانیں جہنم میں چلے جاتے ایسے ہی میرا دوستوں یہ اوڑ پٹنگ ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے تو پتہ نہیں کتنی بے دینی ہمارا اندر اور بڑھ جائے گی آج بھی بے دینی کچھ کم نہیں ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی جائزہ لیں اپنی بیگی بچوں کو بٹھا کر کبھی نماز کا مذاکرہ کرو کہ کسے نماز یاد ہے کسے یاد نہیں ہے دیکھو وضو کے فرائز نماز کے فرائز پوچھو واضی بات پوچھو نووت فیصد مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کیوں سیکھا نہیں ہے بغیر سیکھے چلائے گا مارکپیٹ سے کوئی سیکھے نہیں آتا تو یہ دعوت تو تملیغ اسی کے لئے کہ ہم سیکھیں ہم سمجھیں اور صحیح راستے پر چلیں اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری زندگی کا مصد ہے ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا یہ کام نبی کرتے تھے اور اللہ تعالی نے حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا حاتم النبیین آپ نے فرمایا علا لا نبی عبادی اچھی طرح کام کھول کے سنو میرے بات کوئی نبی نہیں ہے وَلَا أُمَّتَ مَعْدَكُمْ تمہارے بات کوئی امت نہیں ہے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو میں دنیا سے رخصہ تھو رہا ہوں فرمایا علا فَلْيُبَلِّدُ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ اچھی طرح سنو جو کچھ میری باتیں تم سن رہے ہو وہ غائبین تک پہنچا دو میں دنیا سے رخصہ تھو رہا ہوں لیکن میری جگہ تم ذمہ دار ہو میرا دین قیامت تک کے لئے ہے میری نبوت قیامت تک کے لئے ہے آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آئیں اپنے قبر مبارک میں بہاہیات ہیں ہم پیر و جمعرات کو ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں ان کے یہ عمال ہیں آپ خود ایمانداری سے بتاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس امت کے لئے پتھر کھائے دندان مبارک شہید کر آیا جس امت کے لئے بیٹیوں کو شہید کر آیا جس امت کے لئے چچا کا کلیجہ چبایا گیا آج اس امت نے حضور کے دین کو بھولا دیا حضور کا کلمہ بھول گئے حضور کا قرآن بھول گئے شراب میں جوہے میں بدباشی میں لگ گئے حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس باغ کو اپنے جسم کا خون دیا تھا جس باغ کے درخت و فرائز کو زندہ کرنے پانی نہیں خون دیا تھا آج اس امت نے اس باغ کا ستیاناس کر گیا اس کے لئے میرے دوست و مدرگ اور بھائیو موت سے پہلے پہلے توبہ کریں گے اور دین سیکھیں گے دین سکھائیں گے بیڑا پان ہو جائے گا اور خدا نخواستہ اسی غفلت میں موت آگئی تو قیامت کے دن خون کے آنسوں رونا پڑے گا اور آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس کے لئے دوست و مدرگ اور بھائیو سب نیت کرو انشاءاللہ جب تک جئیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے بھائی سب پیچھے والے بھی بولو کریں گے بھائی یہ سب ہمارا کام ہے ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں چار رکھا کر مر جانا جیسے میں نے کہا جانور کا کام ہے دو چار بلڈیاں بڑا کر بینک بیالنس رکھ کے مر جانا یہود و نصارہ کا کام ہے دنیا میں عائش و عزت تلاش کرنا یہ دنیا کی جنت ہے کافر کے لئے مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لئے اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے نبی کے سنتوں کو پھیلنے کے لئے دم توڑتی ہی اور سسکتی ہی جہنم کی طرف جانے والی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لئے ہم پیدا ہوئے ہمارا کام ہے بھلائی کا راستہ دکھانا نیکی کا راستہ دکھانا اچھائی کا راستہ دکھانا اور صحیح راستے پر لے جانا یہ نبیوں کا کام تھا نبی کرتے تھے لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں حاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اس لئے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں کہ یہ کرے فرمایا بلی غعانی ولو آیا ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دو اور ہر مسلمان کو دو باتیں تو معلوم ہیں ایک لا الہ الا اللہ یہ ایک آیت ہے قرآن کی بلی غعانی ولو آیا ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو ایک آیت لا الہ الا اللہ اور دوسری آیت محمد الرسول اللہ کیوں اتنا تو یاد ہے سب کو تو دو آیتیں تو سب کے پاس ہیں ان دو کو پہنچا دینا دیکھنا دیہاتوں میں چل پھر کے کھیڑے میں یہ دو بھی بہت سے مسلمانوں کو یاد نہیں فاتحہ یاد نہیں درود شریف یاد نہیں جنازہ یاد نہیں آخر کون سکھائے گا یہ تاجر کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ملازم کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں مزدور کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں تو دین کا کام کون کرے گا یہ خیانت ہے آپ شوہر ہیں بیگی کے ذمہ دار ہیں تو بیگی کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں آپ یہ باپ ہیں بچوں کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں بچوں کی ذمہ داری ہے آپ ایک دکاندار ہیں دکان کے تمام تخاذے پورے کرتے ہیں کیونکہ دکان کی ذمہ داری ہے بہت دوستو آپ بیگی کے شوہر آپ بچوں کے باپ آپ دکان کے مالک ان کا حق ادا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کیا بھی کچھ ہے یا نہیں ہے نہیں تو اللہ کا بھی کوئی حق لیں گے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حق لیں گے نہیں ہے میرے دوست و بزرور بھائیو ایماندائی سے کہو اللہ کا حق ہم کیا عدا کرنے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اعلان کرنا ہے یہ نہر فرات یہ نہر ہے ندی اس کا پانی انسان پیئے جانور پیئے گدھے پیئے کتے پیئے سب کو اجازت پیئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کا لال حسین نہ پیئے اس سے بڑی کیا دشمنی تھی انہی یہی حال ہماری زندگی کا ہے ہماری زندگی میں کھیل تماشے کے لئے وقت ہے ہماری زندگی میں کھانے پینے کے لئے وقت ہے ہماری زندگی میں پکنک کے لئے وقت ہے گھروپ نے پھرنے کے لئے وقت ہے ہماری زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے لئے مرحم نہیں ہے ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا سیکھنے کے لئے وقت نہیں ہے پکنک کو وقت ہے بیڑی پینے وقت ہے سگرٹ پینے وقت ہے چائے پینے وقت ہے نماز کے لئے وقت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے لئے وقت نہیں ہے یہی تو مطلب ہوا کہ اس نہر سے گدہ پانی پیئے کتہ پانی پیئے فاطمہ کا لال نہ پیئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کا ثبوت دیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوستوں بزرور بھائیو یہ زندگی یوں ہی نہیں گزرے گی قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے والوں کا بیڑا پار ہوگا ورنہ میرے دوستوں بزرور بھائیو خون کے آنسوں روئے گا اور اس کے آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائیں اس کے لئے ہمارا کام ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اسی کے لئے پیرا ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھیں اللہ کا دین پھیلائیں روزی اللہ دیتیں برکت اللہ دیتیں صحت اللہ دیتیں زندگی اللہ بناتیں حالات اللہ بناتیں وہ خالق ہیں وہ مالک ہیں وہ رب ہیں وہ فرد ہیں وہ آہد ہیں وہ مالک شہنشاہ ہیں وہ پالنہار ہیں سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہیں وہ نعمت ہیں وہ ہدایت ہیں وہ ہماری دنیا آخرت کی مغفرت و نجات کا ذریعہ ہیں آپ کی شفاعت ہوگی آپ کی قدمی میں جنت ملے گی شرط یہ ہے کہ زندگی رسول اللہ کے طریقے پر گزار دیں آپ کے دین کو لے کے دنیا میں پھریں دنیا کے انسانوں کو دین سکھائیں خود بھی سیکھیں اوروں کو بھی سکھائیں یہ ہمارا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیئے اللہ اسے خوش رکھیں ترو تازہ رکھیں شادا و آماد رکھیں جو میرے دین کی بات سنیں اور دوسروں تک پہنچا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گا دوسروں تک پہنچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہو و اہل السماوات و اہل الارض حتی الحوت فی بحر ہی و نملت فی جہری لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ خَيْرَا اللہ جلل شان ہو اس کے فرشتیں آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق سمندر کی مچھلیاں بلوں کی چونٹیاں ان کو دعا دیتی ہیں جو دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلانے کے لئے نکلتے ہیں کیا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگو اللہ کے راستے میں پھین نکلو دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلاؤ تمہارے پیچھے اللہ کی ذات اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں آسمان و زمین کی مخلوق تمہارے ساتھ ہیں جب ساری مخلوق اور مخلوق کا خالق اور رب تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں گھبرانے کی کیا دب ہوتا ہے اس کے لئے دوست مدروں بھائیوں اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر یقین رکھو اللہ کے رسول کی دعاں کو لو اور کھڑے ہو کے مولو چار چار مہنوں کے لئے کون کون تیار ہیں اللہ تمہاری جان مال عزت و عمروں میں برقت نصیب فرمائے روزی رزق کمائی میں ترقی نصیب فرمائے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں خدا تمہیں نصیب فرما دیں اب کھڑے ہو کے بولو چار چار مہنوں کے لئے کون تیار ہیں کھڑے ہو جو بھائی ہاں بے تیاری میں اب ابن مہین موسیقی